اس کو آزادی کو کم کرنے کی کوشش ہے آج جو فیصلہ آیا ہے اس سے بکلا کی بھی فتح ہوئی ہے اور عدلیہ کی آزادی کی فتح ہوئی ہے جس کے لیے وکیل ہمیشہ سے کوشانتے ہیں وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ جس فیصلے کے مطابق وہ گئی تھی وہ بائی اکثریت کے ساتھ وہ سیٹ سائٹ ہو گیا دیکھئے وہ جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر کوئی اتنا چوڑا اس میں فرق نہیں تھا کچھ جیجز کا یہ خیال تھا کہ فوری طور پر اس کو لائف سٹریمنگ ہونی چاہیے باقی جیجز جو تھے پانچ جو تھے وہ کہتے تھے کہ کسی اور سٹیج پر جب یہ حالات مناسب ہو گئے ٹیکنکولوجیکلی جب تک یہ ممکن ہوگا تو اس کے مطابق کر دیا جائے یعنی اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی لائف سٹریمنگ ہو سکتی ہے کاربائی کی لیکن ایک سیٹ کا کہنا تھا کہ فور ہونی چاہیے دوسرے پانچ ہزار کہتے ہیں کہ اس کے لئے جب ٹیکنولوجیکل ہمارے پاس سپورٹ ہوگی تو پھر اس کا کیا جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ہ مجھوٹ ہمارے پانچ ہزار سپورٹ کرتے ہیں جب ٹیکنکولوجیکل مجھوٹ مجھوٹ ہم ہم پانچ ہزار سپورٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری جمہوریت کے ایک پتہ ہے اور پھر خاص اس میں ہمارے جو سینئر وکیل ہے آمید خان اس نے بھی اچھا رول ادا کیا ہے تو لہذا مطلب میں ایک اچھا میسے چلے گیا کہ اب جہویشنی کا بول بالا ہے انشاءاللہ اور جمہوریت کی مطلب میں ایک کامیابی ہے ہم اس کے مطلب سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس سے خوش ہیں فیصلہ تو یہ ہے کہ ریویو پیڈیشنز بائی مجوریٹی ایکسپ ہوئی ہیں اور ریویو پیڈیشنز ہمارے حق میں ہوئی ہیں یعنی جو فالتو کے پیرا گرافز تھے انیس چھے دو ہزار بیس کی ججمنٹ میں ان کو تلف کر دیا گیا ہے اور اب ججمنٹ صرف پہلے دو پہلے تک ہی منحصر ہے جس میں کہ پریزنیشل ریفنس جو تھا وہ کوہش کر دیا گیا تھا اب وہ صرف فیصلہ اس حد تک ہے کہ پریزنیشل ریفنس جو ہے وہ کوہش ہو گیا ہے جس میں پیڈیشنل جو تھے فاضی فائد عیسیٰ صاحب خود بھی پیڈیشنل تھے اس کے علاوہ پاکستان بار کانسل اس کے علاوہ سپریم کورڈ بار اسوسییشنز اور پاکستان بھر کی بار کانسلز بار اسوسییشنز اس میں پارٹی تھی اس لیے میں سمجھنا ہوں کہ یہ بکلا کی فتح ہے بکلا کے سچینڈ کی فتح ہے کیونکہ بکلا سمجھتے تھے کہ یہ صدارتی ریفنس جو ہے یہ عدلیہ کی آزادی پر ایک بہت بڑی چوٹ لگنے والی ہے اس کو آزادی کو کم کرنے کی کوشش ہے آج جو فیصلہ آیا ہے اس سے بکلا کی بھی فتح ہوئی ہے اور عدلیہ کی آزادی کی فتح ہوئی ہے جس کے لیے مقین ہمیشہ سے کوشان تھے ہیں وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ جس فیصلے کے مطابق وہ گئی تھی وہ بائی اکثریت کے ساتھ وہ سیٹ سائیڈ ہو گئی ہے دیکھئے وہ جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر کوئی اتنا چوڑا اس میں فرق نہیں تھا کچھ جیجنز کا یہ خیال تھا کہ فوری طور پر اس کو لائف سٹریمنگ ہونی چاہیے باقی جیجنز جو تھے پانچ جو تھے وہ کہتے تھے کہ کسی اور سٹیج پر جب بھی حالات مناسب ہوگے ٹیکنلوجیکلی جب تک یہ ممکن ہوگا تو اس کے مطابق کر دیا جائے یعنی اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی لائف سٹریمنگ ہو سکتی ہے کاربائی کی لیکن ایک سیٹ کا کہنا تھا کہ پھر فور ہونی چاہیے دوسرے پانچ ہزار کہتے ہیں کہ اس کے لئے جب ٹیکنلوجیکل ہمارے پاس سپورٹ ہوگی تو پھر اس کا کیا جائے بہت بہت شکریہ شکریہ سب سے پہلے تو میں موجودہ بینچ کا بہت مشکور ہوں اور ایک اچھا سا فیصلہ آیا جس کو ہم مطلب ہے جتنے بھی لیگر فرٹریلٹی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری جمہوریت کے ایک فتح ہے اور پھر خاص اس میں ہمارے جو سینئر وکیر ہے ہامیس خان اس نے بھی اچھا رول اداع کیا ہے تو لہذا مطلب ہے ایک اچھا میسنج چلے گیا کہ اب جولیشنی کا بول بارہ ہے انشاءاللہ اور جمہوریت کی مطلب ہے ایک کامیابی ہے ہم اس کے مطلب ہے سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس سے خوش لیں فیصلہ تو یہ ہے کہ ریویو پیڈیشنز بائی مجورٹی ایکسیپ ہوئی ہیں اور ریویو پیڈیشنز ہمارے حق میں ہوئی ہیں یعنی جو فالتو کے پیرا گرافز تھے انیس چھے دوہتار بیس کی ججمنٹ میں ان کو تلف کر دیا گیا ہے اور اب ججمنٹ صرف پہلے دو پہلے تک ہی منحصر ہے جس میں کہ پریزنیشنل ریفنس جو تھا وہ کوئش کر دیا گیا تھا اب وہ صرف فیصلہ اس حد تک ہے کہ پریزنیشنل ریفنس جو ہے وہ کوئش ہو گیا ہے جس میں پیٹیشنل جو تھے حاضی فائد عیسیٰ صاحب خود بھی پیٹیشنل تھے اس کے علاوہ پاکستان بار کانسل اس کے علاوہ سپریم کورڈ بار اسویسیشنز اور پاکستان بھر کی بار کانسلز بار اسویسیشنز اس میں پارٹی تھی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکلا کی فتح ہے وکلا کے سچینڈ کی فتح ہے کیونکہ وکلا سمجھتے تھے کہ یہ صدارتی ریفنس جو ہے یہ عدلیہ کی آزادی پر ایک بہت بڑی چوٹ لگنے والی ہے اس کو آزادی کو کم کرنے کی کوشش ہے آج جو فیصلہ آیا ہے اس سے وکلا کی بھی فتح ہوئی ہے اور عدلیہ کی آزادی کی فتح ہوئی ہے جس کے لیے مکین ہمیشہ سے کوشان تھے ہیں وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ جس فیصلے کے مطابق وہ گئی تھی وہ بائی اکثریت کے ساتھ وہ سیٹ سائٹ ہو گیا ہے دیکھیں وہ جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر کوئی اتنا لمبا چوڑا اس میں فرق نہیں تھا کچھ جیجنز کا یہ خیال تھا کہ فوری طور پر اس کو لائف سٹریمنگ ہونی چاہیے باقی جیجنز جو تھے پانچ جو تھے وہ کہتے تھے کہ کسی اور سٹیج پر جب بھی حالات مناسب ہو گئے ٹیکنلوجیکلی جب تک یہ ممکن ہوگا تو اس کے مطابق کر دیا جائے یعنی اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی لائف سٹریمنگ ہو سکتی ہے کاربائی کی لیکن ایک سیٹ کا کہنا تھا کہ فور ہونی چاہیے دوسرے پانچ ہزار کہتے ہیں کہ اس کے لیے جب ٹیکنلوجیکل ہمارے پاس سپورٹ ہوگی ہمارے پاس سپورٹ ہوگی ہمارے پاس سپورٹ ہوگی ہمارے پاس سپورٹ ہوگی